جی اسلام علیکم مائی نیم ایز انجینئر عوائز اسلام جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہم جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں وہ ویڈیوز کی ویڈیوز تھی چپٹر مقال آلموس مکمل ہونے والا ہے اس طرح میں نے اپلائی مسٹری کی بھی شورٹ آنسر کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس طرح میں سٹوڈنٹس کے لیے ایک اور ویڈیو رانے چاہ رہا ہوں جو سبجیکٹ ہے وہ کمپیوٹر اپلکیشنز کا ہے اور اس کا جو کوڈ ہے وہ سی او ایم پی ون ڈبل ڈبل ڈو ہے میں نے کچھ شورٹ آنسر سے کٹھے کی ہیں سٹوڈنٹس کے لیے پاس پیپرز تھے تاکہ آپ کا انٹرس پیدا ہوا پرہائی کا آغاز کر سکیں پہلے چیز ہے کہ ہارڈ ویئر کی تعریف کریں دو نمبر کا جو کوشنز آئے گا آئیے میں آپ کو بڑھاتا ہوں آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا جو آپ کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے جو اس کی سی پیو جو آپ کو فیزیکل جو نظر آتا ہے جسے آپ خواہ سے چھوٹے ہیں ٹچ کرتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں جو فیزیکلی موجود ہوتا ہے وہ ہارڈ ویئر ہوتا ہے آپ دیکھیں تعریف اس کی 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 ہوگی کمپیوٹر کے ایسے حصے جو اجزاء جنہیں چھوہ جا سکے اور محسوس کیا جا سکے کمپیوٹر ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں مفلن مثلا کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹی پیوز کی ایمپل ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر کسی تھاد کا مفلن لوہے کا یا پھر سٹیل کا یا پرافٹی ویالا کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہارڈ ویئر کی تعریف تھی کیا ہوتا ہے ہارڈ ویڈی کے موٹر کا حصہ ہوتا ہے جسے آپ محسوس اور چھوڑ سکتے ہیں اور یہ دھات کا بنا ہوتا ہے اگلی تعریف یہ ہے سافٹ ویئر سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر بیسیکلی کمپیوٹر کے اندر چننے والی انسٹرکشن ہوتی ہیں ہدایات ہوتی ہیں جس کے مطابق کمپیوٹر کام کرتا ہے اور سافٹ ویئر کو ہم ہاتھ سے چھوڑ نہیں سکتے کمپیوٹر کو دی جانے والی ہدایات کا مجموعہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کہلاتا ہے یعنی مجموعہ انسٹرکشنز کا سافٹ ویئر کو عام طور پر کمپیوٹر پروگرام بھی کہتے ہیں سافٹ ویئر میں لکھی گئی ہدایات کے ذریعے سے کمپیوٹر سے مختلف کام لیے جاتے ہیں ایک اہم چیز کمپیوٹر این مطابق اپنی انسٹرکشنز کے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے کام کرتا ہے تیسا جو ایک ایمپورٹن کوسٹنز ہے جو اکثر ہمارے انٹیس میں بھی آتا ہے اب اگلی چیز ہے کہ انپوڈ ڈبائسیز کیا ہوتی ہیں کمپیوٹر کے اندر ہم جو اپنی جو انفرمیشن جو پٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر جیسا کہ آپ کا کیبوٹر ہو گیا ہم پیس کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا ماؤس ہوتا ہے پوائنٹنگ ڈبائسیز ہیں اور اس کے علاوہ اور بہتر چیزیں ہیں کوئی اسی انپوڈ ڈبائسیز کے نام لکھیں کیبوٹر ہے ماؤس ہے سکیننگ کے علات اور ڈجیل کیمرہ اور پوائنٹنگ کے علات بھی انپوڈ میں آتے ہیں کوئی اسی دو آؤٹپٹ دو آؤٹپٹ ڈبائسیز کے نام لکھیں دو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس میں اس میں آ جاتا ہے مونیٹر آپ کی آؤٹپٹ ڈبائس ہے پرنٹر ہے سپیکر ہے اور پلوٹر ہیں پلوٹر وہ ہوتے ہیں جس کے مدد سے ہم بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا سب فلیکسز بناتے ہیں اس کے لئے اسمال ہوتا ہے کمپیوٹر نیٹورک کی تاریخ کریں نیٹورک کا مذہب ہوتا ہے جال کمپیوٹر نیٹورک جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ ہوگا گیا دو کمپیوٹر یا دو ساتھ ایک لنک میں آتے ہیں یہ کمپیوٹر نیٹورک بن جاتا ہے اور کمپیوٹر دو یا دو ساتھ کمپیوٹر کیا کریں کہ آپ پس میں انفرمیشن بھی شیئر کر سکتے ہیں اور یہ آؤٹپٹ ڈالشیز جیسا کہ پرنٹر ہو گیا سکینر ہو گیا یہ وہ بھی شیئر کرتے ہیں کمپیوٹر نیٹورک سے مراد دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر کا ایسا مجموعہ ہے جو ایک دو فرے سے منسلک ہوں نیٹورک میں موجودہ کمپیوٹر مختلف معلومات اور دیگر درائے ایک دو فرے سے مشترک کر سکتے ہیں مشترک کہتے ہیں شیئر کو مفضلن پرنٹرز اینڈ سکینرز وغیرہ اچھا چھے مائی بورڈنٹ شورٹ آنٹر ہے ڈیجیل کمپیوٹر سے کیا مناد ہے آپ کا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بات انفرمیشن ڈیرو ون کی شکل میں ہوتی ہے اسے ہم ڈیجیل کہتے ہیں یہ آن آف کی آن یا آف کی شکل میں بھی یہ انفرمیشن موجود ہے ہم ڈیجیل انفرمیشن کہتے ہیں لہذا جو ڈوائسیز اس انفرمیشن میں کام کریں گی انہیں ہم ڈیجیل کمپیوٹرز کہتے ہیں ڈیجیل کمپیوٹر سے مراد یہ یہ ایسی ٹوائسیز ہیں جو تمام حسابی یعنی اور منتقی عوامل ہنسوں کی بنات پر سریعام دیتے ہیں منتقی عوامل کہتے ہیں جو ان کے نتائج ہوتے ہیں ان کمپیوٹرز میں ہر چیز دو حالتوں یعنی آن یعنی ون کی شکل میں اور آف یعنی زیرو کی شکل میں دکھائی جاتی ہیں یہ کمپیوٹر تمام نتائج ڈیجیل شکل میں دکھاتے ہیں ایسے کمپیوٹرز جو اپنے اندر انفرمیشن کو نتائج کو ڈیجیل کی شکل میں یعنی زیرو ون کی شکل میں دکھائیں انہیں ہم کیا کہیں گی ڈیجیل کمپیوٹرز کہتے ہیں اگر چیز حجیب لین وین 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 کی مسالے بیان کے لین کہتے ہیں لوکل ایڈیا نیٹ ورک وین کا مطلب ہے وائٹ ایڈیا نیٹ ورک وین کا مطلب ہوتا ہے مین ایڈیا نیٹ ورک ہم نے ان کی اگزیم پر دکھنی ہے چونکہ جو ہمارے پاس لین ہے جو لو ایڈیا نیٹ ورک ہے اس کی مسالہ کالیج میں موجود لیبارٹری کا نیٹ ورک مطلب کوئی کالیج ہے اس میں آپ کا آفیس ہے وہ بھی لین ایڈیا ہے لیبارٹری ہے وہ بھی لین ایڈیا ہے اسی طرح جو وین ہے وائٹ ایڈیا نیٹ ورک کی مسال ہے جیسا کہ ہم جو گھر میں انٹرنیٹ اسمار کرتے ہیں مین کی مسال کیا ہے یعنی ایک شہر میں ایک ہی کمپنی کے مختلف تفاتیز بینک کے مختلف تفاتیز ایک ہی فرنچائز جیسے گورنمنٹ کے مختلف جو فرنچائزز ہیں وہ ایک دفرے سے ایک نیٹ ایک نیٹ ورک کے ذریعے سے جڑے ہوتے ہیں اسے ہم مین کہتے ہیں اوکے تعلیمی شعبے میں کمپیوٹر کا کردار ادا کریں تعلیم شعبے میں کیا ہے ہم اولین پرائی کر سکتے ہیں ہم سرچنگ کر سکتے ہیں ہم اس میں سے امتحان دے سکتے ہیں ہم بخف سرچ کر سکتے ہیں ہم تحقیق کر سکتے ہیں کیا ہے تعلیمی شعبہ میں کمپیوٹر کا کردار یہ ہے تعلیمی شعبہ میں کمپیوٹر پر ہم اون لائن پرائی امتحانہ دے سکتے ہیں اور کمپیوٹر سے انٹرنیٹ کی مدد سے ویب سائٹ پر کتابوں اور نور سے تحقیق کا کام کر سکتے ہیں یہ کوشن مکمل ہوئے اب سب دوستوں سے میری درخواست ہے کہ میری چینل کو دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور سب پیسر خاص طور پر مہربانی کر کے ایک شورٹ آن صدا پر یاد کیجئے انشاءاللہ ان میں سے کم سے کم ایک یا دو کوشن پیپر میں لازمی کنفر میں آئیں گے اپنا خیال رکھئے گا سب دوستو خدا حافظ و علیکم السلام